موسیقی موسیقی سفیچہ نے دیس روپے اور پکوڑیاں اسی روپے پی کلو مہنی سفیچہ نے دو سو تیس روپے اور پکوڑیاں چار سو روپے کلو تک جا پہنچی ایک لیچر شربت کی بوتل کی قیمت میں دس روپے کا اضافہ یوٹیلٹی سٹورز نے عوام کو ریلیف دینے سے ہاتھ کھینچ لیا سستے کھی کے ریک خالی عوام یوٹیلٹی سٹورز کے چکر لگانے پر مجبور انتظامیہ سبسیڈائز کی کی فراہمی یقینی بنانے میں ناکہ شہری دکانوں سے مہنگا کی خریدنے لگے میٹر ریڈرز کی کمی یا ریونیو اکٹھا کرنے کا حد کندار عوامہ متعدد سارفین کو ریڈنگ لیے بغیر ہی بھیل بیش دیئے رانہ ٹاؤن سبڈیویشن کے متعدد سارفین کو کی ہیرو یوٹیلٹ کے بھیلوں سے انشاءاللہ تعالی کوئی کہیں نہیں جا رہا ہمارے پاس بھی اپوزیشن کے لوگ ہیں جو نہیں جانے ووٹ ڈالنے جائیں گے ہمارے پاس جو ان کے لوگ ہوں گے یقیناً وہ لوگ ذمہ داران ہوں گے اور وہ سمجھیں گے کہ اس وقت اسی میں بہتری ہے کہ عمران خان اپنا وقت پورا کرے اور ممکن ہو تو وقت سے پہلے انتخابات ہو جائیں وزیر داخلہ شیخ رشید کا جلد انتخابات کہیں دیا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کے روز اپوزیشن کو بڑا سرپرائز ملے گا اپوزیشن کے پاس حکومتی ارکان ہے تو ہمارے پاس بھی اپوزیشن کے ارکان ہے عوام کو اچھی خبر سننے کو ملیں گی اتحادی ہمارے ساتھ ہیں اور رہیں گے پارٹیاں بدلے والوں کا کوئی مستقبل نہیں اسمان گزدار کہیں نہیں جا رہے مہنگائی اور بیروزکاری ہمیں ڈس چکی تھی اپوزیشن کی بےوقوفی نے عمران خان کو دوبارہ زندہ کر دیا شیخ رشید کا اعتراف وزیر اعلیٰ پنجاب سے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی ملقات امنی آمان کی صورتحال اور تحریکی عدم اعتماد کے حوالے سے تباتلہ خیال وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ مخالفین کی ہر سازش کا پہلے بھی مقابلہ کیا اور آنڈا بھی کریں گے پروپاگینڈا کرنے والوں کا ایجنڈا سیاسی انار کی پھیلانا اور ترقی کو روکنا ہے بے بنیاد الزمات کا جواب دینا وقت کا زیاد سمجھتا ہوں اپوزیشن اپنے پتے شو کر چکی حکومت کے پتوں کا انتظار کرے قام کا مزاج دیکھ کر اپوزیشن کے آسان خطا ہو چکے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف پروپاگینڈا کرنے والے پہلے کی طرح ناکام ہوں گے پوری قوم وزیراعظم عمران خان کے ساتھ ہڑی ہے ترجمان پنجاب حکومت حسان خابر ترین گروپ مانس اسمان بزدار کی مطالبے پر ڈٹ گئے ترین گروپ نے مطالبے سے دستبردار ہونے سے ساف انکار کر دیا رہنما ترین گروپ آن چاہدری کا کہنا ہے کہ اسمان بزدار کو ہٹانے کے بعد ہی مزاقرات نتیجہ خیز ہو سکتے ہیں ترین گروپ کے عرقین کی وزیر اعلیٰ سے ملاقاتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے مسلم لگنون لانگ مارچ کو کامیاب بنانے کے لیے سرگرم حمزہ شہباز نے حملی کی رہنماوں کو ذمہ داریاں سوپ دی مختلف شہروں میں لانگ مارچ کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی تشکیل کمیٹی ان شہروں میں لانگ مارچ کے شرقہ کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لے گئی مسلم لگنون کا وزیر اعلیٰ ہاؤسی مبینہ طور پر سرکاری ریکارڈ غائب ہونے پر اظہار تشویر نون لگی رکن ہنہ پرویز بٹ نے پنجاب اسمبلی میں قراردہ جمع کرا دی سرکاری ریکارڈ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتا مطلع تمام سرکاری ریکارڈ منتقل کرنے کی شفاق تحقیقات کرائی جائیں مطالبہ بنجاب حکومت کا گندم کی سمگلنگ روپنے کے لیے رینجرز طلب کرنے کا فیسکہ رینجرز کو سوبوں کی بارڈر کروسنگ پر تائینات کیا جائے گا وزیر اعلیٰ نے کابینہ اجلاس میں رینجرز تائینات کرنے کی منظوری دی تھی میں حکمہ خوراک کے مطابق 25 مارٹ سے باقاعدہ باردانہ جاری کر دیے جائے گا میاں سلام اقبال کی زیر سدارت پنجاب سرمایہ کاری بورڈ کیش لاس میاں سلام اقبال کے بزنس کانفرس میں تیہ پانے والے موہدوں پر عمل درامت تیز کرنے کی ہوئی سبائے وزیر کا کہنا ہے کہ نئی سرمایہ کاری سے روزگار کی ہزاروں نئے مواقع پیدا ہوئی گزدار حکومت میں پنجاب کو ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کا مرکز دنا دیا پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں جاری آزاد حیثیت میں حصہ لینے والے امیدوار الیکٹورل گروپس آج درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں الیکٹورل گروپس کے علاوہ آزاد حیثیت میں امیدوار الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا امیدوار کو 28 مارچ تک درخواستیں جمع کرانے کی اجازت ہے درجمہ اب زمنی امتحانات نہیں ہوں گے محکمہ ہائر ایڈیوکیشن امتحانے نظام میں تبدیلی کر دی سال میں دو دفعہ سالانہ امتحانات ہوگے محکمہ ہائر ایڈیوکیشن کے مطابق نیا تعلیم نظام رمہ ساتھ سے نافذ الامر ہوگا دوسرا سالانہ امتحان سپتمبر میں مناقع ہوگا جو امیدوار پہلے سالانہ امتحان میں شرکت نہیں کر سکیں گے وہ دوسرے میں شرکت کر سکتے ہیں پی اچھے کو معاشی بہران سے نکالنے کا فارمولا بنا لیا گیا سرکاری اداروں سے بھی اشتہاری مہم کی فیس وصول کرنے کا فیصلہ پرائیویٹ ایڈ بڑائیسرز کی اشتہاری فیس بھی بڑھائی جائے گی سرکاری اداروں کو مفت اشتہاری مہم سے روکنے کا ورکنگ پیپر تیار پی اچھے نے سرکاری داروں سے فیس وصول کیلئے دو کیٹگری بنانی کالیج اسادزہ اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے جٹ گئے سیٹیٹ چاک میں اسادزہ کا دھرنا جاری اسادزہ کا احتجاج کا دائرہ کار پورے صوبے میں پھیلانے کا فیصلہ سیٹیٹ چاک بند ہونے سے ٹرافیک کی روانی شدید متاثر سی سی پیو سے ہائی کورٹ بار ایسوسییشن کے ادداروں کی ملکان لاہر پولیس اور ہائی کورٹ بار کے درمیان تابون کو مزید فیروب دینے پر اتفاق سی سی پیو لاہر اور صدربار کا باہمی مشابرت اور ہم آنگی سے مسائل حل کرنے کی ضرورت پر زور واسا کی ناکارہ گاڑیاں بھی افسران کے لیے سونے کی چڑیا بن گئی افسران گاڑیاں ٹھیک کرانے کے بجائے سرکاری پیٹرول ذاتی مقاصد میں لانے لگے ایکسین اسخر علی نے ناکارہ کھڑی گاڑی کا تین برس کا پیٹرول اپنی ذاتی گاڑی میں استعمال کر لیا لاہور نے اس کی نشاندہی پر امڈی واسا کا انکوائری کا حکم زبانی مہدے کے وقت گواہوں کا موجود ہونا لازمی قرار لاہر ہائل کورٹ نے قانونی نکتہ تیہ کر دیا جسٹی شان گل نے چوہتیر سالہ پرانے زمینی تناسے کا فیصلہ سناتے ہوئے شہری سید احمد کی نظر سانی کی درخواست مصرد کر دی کیس میں کوئی دستاویزی ثبوت موجود نہیں تحریلی فیصلہ درخواست گزار ٹرائل کورٹ میں کوئی اہم گواہ اپنی صفائی پیش کرنے میں ناکام رہا سالگیرہ کے لیے وقت پر گفٹ پیک نہ پھیجنے کا معاملہ شہری نے گفٹ سروس کے خلاف تیرہ لاکھ روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا عدالت نے گفٹ سروس کو نوٹس جاری کرتے ہوئے انیس اپریل کو جواب طلب کر لیا لاہور چیمبر میں ایس ایم ای فائنانس میلا مالیاتی داروں نے اپنی مسنوات اور خدمات کی نمائش کی سٹیٹ بینک کمرشل بینک لسی سی آئیو حدیداروں کی شرکت ایم ڈی سٹیٹ بینک محمد عرشرف نے کہا کہ دو برس میں کامیاب جوان پروگرام میں سنتیس ارب روپے دے چکے پی سی بی ورلڈ کپ 1992 کی سالگیرہ بھرپور جوشو خروش سے منائے گا ورلڈ کپ کی ٹروفی کل قضافی سٹیڈیا میں رکھی جائے گی شیقین کرکٹ ٹروفی کے ہمراہ سیلفیز اور تصاویر بنوا سکیں گے ورلڈ کپ فائنل کی تصویری جھلکیوں پر مشتمل سلائیڈ شو بھی جاری کی جائے گی قومی ویمن ٹیم کی ناقص کارکردگی پی سی بی انیکشن قومی ویمن ٹیم بڑے پیمانے پر آپریشن کلین اپ کی تیاریاں ٹیم کی ناقص کارکردگی پر کوچ کپتان اور مینجر سے الگ الگ تحریری ریپورٹ طلب قومی ٹیم کی کوچ کو تبیل کرنے کی تجویز پر غور قپتان بسمہ معروف کے روئے کا بھی جائز علیہ جائے گا ذرائع پی سی بی وائس آف پنجاب اور الحمرہ کی جانب سے ملی نغموں کا مقابلہ مقابلہ محمونہ ساجد کے نام رہا عائشہ اکبر کی دوسری جبکہ سیدہ مریم کی تیسری پوزیشن